سلطان العارفین قدوت سالکین حضرت سید شاہ میر عبدالواحد بالگرام قدسہ سر رہو کی ولادت بسعادت بمقام سانڈی شریف زیلاہر دوئی یوپی میں ہوئی آپ رحمت اللہ تعالیٰ کے جد عالی حضرت سیدنا سرکار علی عراقی قدسہ سر رہو اپنے دور کے بادشاہوں کے ظلم و ستم کی وجہ سے اپنا وطن چھوڑ کر ایک گاؤں جسے واسد کہا جاتا تھا وہاں آ کر مقیم ہو گئے قریہ واسد کوفہ اور بسرہ کے درمیان دریائے دجلہ کے کنارے واقع ہیں پھر یہ قریہ واسد سے حضرت سیدنا شاہ ابو الفرح واسدی قدسہ سر رہو اپنے چار صاحب زادوں حضرت سید شاہ ابو الفراس حضرت سید شاہ ابو الفضائل حضرت سید شاہ دعود اور حضرت سید شاہ معیز الدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ہمراہ سلطان محمود گزنوی کے زمانے میں غزنی تشریف لے آئے پھر چند دنوں کے بعد سفر کرتے ہوئے ہندوستان تشریف لائے جب آپ سرہند شریف کے قریب پہنچے تو حاکمان شہر نے بڑا عزاز اور احترام کیا اور چار بڑے موازیات نظر کیے لیکن حاکم واسد کے مخلصانہ اسرار و گزارش پر چند دن کے بعد حضرت سیدنا شاہ ابو الفرا قدسہ سر رہو اپنے ایک صاحب زادے حضرت سید شاہ معیز الدین قدسہ سر رہو کے ساتھ پھر قریہ واسد واپس تشریف لے گئے باقی تین صاحب زادوں میں سے حضرت شاہ ابو الفرا قدسہ سر رہو نے جاجیز اور حضرت سید شاہ ابو الفرا قدسہ سر رہو نے چھاتر اور حضرت سید شاہ دعود علی رحمہ نے تھنپور میں سکونت اختیار فرمائی ایک روایت کے مطابق یہ گاؤں پٹیالہ کے علاقے میں تھے حضرت سیدنا شاہ ابو الفرا قدسہ سر رہو جو سادات بلگرام کے جد امجد ہیں آپ کے اولادوں میں سے حضرت نور العارفین سید شاہ محمد صغرہ قدسہ سر رہو سلطان شمش الدین التمس کے زمانے میں بلگرام تشریف لائے بلگرام شریف کا نام پہلے سری نگر تھا بعد میں بلگرام ہوا بلگرام دو لفظوں سے مل کر بنا ہے ایک بیل دوسرا گرام گرام کے معنی ہے مقام و شہر و آبادی بیل ایک ملون دیو کا نام ہے جسے اس زمانے کے جوگی اور جادوگر جو بلگرام میں رہتے تھے پوجہ پاٹ اور جادو کے ذریعے تسخیر کر کے اپنی مدد کے لیے کوہ حسطان کشمیر سے لائے تھے اس کی وجہ سے انہوں نے سری نگر کا نام بدل کر بلگرام رکھا یہ ملون دیو بڑا قوی اور بہت شریر اور ظالم تھا دور دور تک اپنے کسی مخالف کو رہنے نہیں دیتا تھا اور ظلمن لوگوں سے اپنی پوجہ کراتا تھا اگر کوئی اس کی پرستش نہ کرتا تو اس کو بہت ستایا کرتا تھا حضرت سیدنا خاجہ اماد الدین قدسہ سے رہو نے اپنی خدا داعت طاقت اور اپنے مرشدین اکرام کی باطنی توجہ اور مدد سے ملون دیو بیل کو جلا کر خاک کر ڈالا لیکن راجہ بلگرام کی سرکشی ابھی باقی تھی جب بلگرام شریف راجہ کو پتا چلا کہ ایک مرد خدا یہاں تشریف لائے ہیں جنہوں نے بیل جیسے ملون دیو کو ایک اشارے میں خاک میں ملا دیا ہے تو اس نے اپنے ایک خاص جادوگر کو جو جادو کے فن میں بہت ماہر تھا بلائیا اور حضرت خاجہ اماد الدین کے پاس مقابلے کے لئے بھیجا لیکن وہ جادوگرام کے پاس آ کر مشرف بے اسلام ہو گیا اللہ اوڑ کر راجہ کو بہت سمجھانا چاہا کہ مقابلہ سرکشی سے باز آ جائے اور بہتر تو یہ کہ اسلام قبول کر لے تاکہ دونوں جہان میں سرخروح ہو جائے لیکن راجہ نے اسے ڈاٹتے ہوئے کہا کہ تو میرا پرانا دوست نہ ہوتا تو میں تجھے قتل کر دیتا حضرت خاجہ اماد الدین قدسہ سے رہو نے حضرت سید شاہ محمد صغرہ امور اسے سادات بلگرام سے کہا کہ بیل دیو ملون کو تم میں نے خاک کر ڈالا اب بلگرام کی فتح کا سہرہ آپ کے سر ہے شنانچہ حضرت سید شاہ محمد دعوت صغرہ نے ایک سخت حملہ کر کے بلگرام کو فتح فرما لیا بلگرام فتح ہو جانے کے بعد حضرت سید شاہ محمد صغرہ قدسہ سے رہو نے اپنے اہل و آیال کے ساتھ یہیں سکونت اختیار فرما لی اور کم و بیش اکتیس سال تک بلگرام شریف میں حیات ظاہری میں رہے چودہ شابان المعظم چھ سو پیتالیس ہجری بروز دو شمبہ آپ نے وسال فرمایا بلگرام شریف نوتر کی جانب ایک باغ میں آپ کا مزار شریف ہے حضرت سید شاہ محمد صغرہ قدسہ سے رہو کے دو صاحب زادے تھے حضرت سید سالار حضرت سید عمر رضی اللہ تعالی عنہما حضرت سید میر عبدالواحد بلگرامی قدسہ سے رہو حضرت سید عمر قدسہ سے رہو کے اولاد میں سے ہیں حضرت سید میر عبدالواحد بلگرامی کے اجداد میں حضرت میر بڑھ قدسہ سے رہو بلگرام شریف سیتر کے سکونت کر کے باڑی چلی گئے پھر حضرت میر سید بڑھ قدسہ سر رہو کے پوتے حضرت میر قطب الدین قدسہ سر رہو جن کا وصال نو سو چار ہجری میں ہوا انہوں نے سانڈی کو اپنا کرارگاہ بنایا آپ کے بعد آپ کے صاحب زادے حضرت میر سید ابراہیم قدسہ سر رہو جن کا وصال نو سو چونتیس ہجری میں ہوا سانڈی ہی میں مقیم رہے حضرت میر ابراہیم قدسہ سر رہو حضرت مخدوم شیخ صفی قدسہ سر رہو کے مرید و خلیفہ تھے حضرت سید میر ابراہیم حضرت میر عبدالواحد بلگرامی کے والدیں ماجد ہیں اور یہیں سانڈی میں حضرت میر عبدالواحد بلگرامی کی ولادت باسعادت ہوئی حضرت میر سید عبدالواحد بلگرامی قدسہ سر رہو کے اجداد کرام حضرت سید شاہ میر بڑھ قدسہ سر رہو کے زمانے میں سے بلگرام شریف سے باڑی و سانڈی وغیرہ میں سکونت پذیر ہو گئے تھے حضرت میر عبدالواحد بلگرامی کمر شریف کا ایک حصہ باری سانڈی کنوج وغیرہ میں گزرا ہے پھر آپ نے آخر عمر میں بلگرام شریف میں مستقل سکونت اختیار فرما لی حضرت میر عبدالواحد بلگرامی قدسہ سے رہو کو بیعت کا شرف یعنی مرید ہونے کا شرف حضرت مخدوم عبدالسمد معروف بہی مخدوم شیخ صفی صفی پوری قدسہ سے رہو سے حاصل تھا لیکن اجازت و خلافت کا شرف حضرت مخدوم عبدالسمد معروف بہی مخدوم صفی پور حضرت مخدوم شیخ صفی قدسہ سے رہو کے مرید و خلیفہ حضرت مخدوم محمد حسین قدسہ سے رہو سے حاصل ہے حضرت مخدوم شیخ حسین قدسہ سے رہو نے آپ کو سلسل عالیہ چشتیہ کے علاوہ بھی سلسل عالیہ قادریہ اور سلسل عالیہ سہروردیہ میں بھی اجازت و خلافت سے سرفراز فرمایا تھا حضرت میر عبدالواحد بلگرامی قدسہ سے رہو گیارہمی صدی کے عظیم المرتبت مجدد تھے آپ آسمانی علم و فضل و تصوف و سلوک کے ورنجر آزم تھے جن کے علم و معرفت کی ضیاباریوں سے ایک عالم روشن ہو گیا آپ اپنے دور کے نام ور شیخ طریقت اور مشہور مصنف و شائر تھے حضرت میر عبدالواحد بلگرامی قدسہ سے رہو اتباع شریعت کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے اور اس بارے میں کسی سے ریایت کو روا نہیں رکھتے تھے آپ کے مزاج میں انکسار و توازو بغایت درجہ تھا خرقہ خلافت کے حصول کے بعد آپ کسی کو مرید نہیں فرمایا کرتے تھے آپ کے مرشد اجازت حضرت مخدوم شیخ محمد حسین خدسہ سے رہو نے ارشاد فرمایا کہ اے نیک بقت مرشدان اعظام کے طالبان صادق کو اپنے سلسل بیعت میں داخل کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ان کی نجات اپنے ذمہ کر لیں بہلکہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے دینی احباب بہت زیادہ بنا لیں تاکہ اس گروہ کسیر میں سے جو اللہ کے مقبول بندے نجات پانے والے ہیں ان کے تو فیل ہم بھی نجات پا جائیں پس اس کام میں دیر نہ کرنے چاہیے اس کے بعد حضرت میر عبدالواہد بالگرامی نے سلسل بیعت شروع کیا مخلوق خدا کی صلاح و تربیت فرمائی تصوف و سلوک میں مجتہدانہ حیثیت رکھتے تھے جیسا کی آپ کی تصانیف لائقہ سے ظاہر ہوتا ہے آپ رحمت اللہ تعالی کی تصانیف میں سب سنابل شریف سب سے زیادہ مقبول و مشہور ہے آپ نے اس کتاب میں تصوف و سلوک کے اہم بنیادی نقاط بیان کیے ہیں اور شریعت و طریقت کے تعلق کو بیان کیا ہے اور واضح طور پر بتایا ہے کہ طریقت میں شریعت کی پابندی لازمی اور ضروری ہے اور اس دور میں مسلم معاشرے میں جو بدینی براہ روی اور عقائد میں جو فساد شروع ہو گیا تھا اس کی صلاح و درستگی کے لیے یہ کتاب لکھی حضرت میر عبدالواحد بلگرامی نے کے بعد دیگر دو نکاح فرمائے آپ کی پہلی بیوی صاحبہ حضرت قاضی عبدالدائم عثمانی بلگرامی قدسہ سر رہو کی صاحبزادی تھی ان سے حضرت تیدنا میر عبدالجلیل قدسہ سر رہو اور ایک صاحبزادی حضرت بیوی مریم تھی آپ کی دوسری بیوی صاحبہ کرنوج کی تھی ان سے تین صاحبزادے پیدا ہوئے حضرت میر فیروز قدسہ سر رہو حضرت میر یہیہ قدسہ سر رہو اور حضرت میر طیب قدسہ سر رہو اور ایک صاحبزادی بیوی شاہہ تھی حضرت میر عبدالواحد بلگرامی قمر شریف ایک سو سال سے زیادہ ہوئی آپ بادشاہ سکندر لودھی کے عہد میں پیدا ہوئے اور بادشاہ جہانگیر کے عہد میں شبہ جبہ مبارک تین رمضان المبارک دس سترہ ہجری کو وسال فرمایا آپ رحمت اللہ تعالی نے سکندر لودھی ابراہیم لودھی بابر خمائیوں اکبر اور جہانگیر بادشاہوں کا زمانہ پایا آپ کا مزار شریف بلگرام شریف میں مرجع خلائق ہے